اسلام علیکم میں ہوں ستفار احمد پیوورز گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے ایلیمنٹری کلاسز کے لیے امتحانات کا طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے اب سکول بیسٹ اسیسمنٹ کے امتحانات سال میں تین بار منقق کیے جائیں گے اس حوالے سے کوئی لیٹر سامنے نہیں آیا تھا لیٹرسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دس اگست دوہزار تیس کو پیکٹ یعنی پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کی جانب سے اس حوالے سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے کنڈکٹ آف سکول بیسٹ اسیسمنٹ فرسٹ ٹرم میڈ ٹرم اینڈ اف اکیڈمی ایر تینوں ٹرم کے جو اگزام منفق کی جائیں گے اس حوالے سے یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے تو اس میں یہاں کہا گیا ہے کہ کنسیڈرنگ اپریل ایز دا فرسٹ ایز دا بیگننگ آف دی اکیڈمی ایر سٹوڈنٹس ویل بی اسیس سیپٹمبر دیسمبر ایڈ مارچ ایز فرسٹ ٹرم اسیسمنٹ میڈ ترم اسیسمنٹ اینڈ اف اکیڈمی ایر اسیسمنٹ اپریل سے آپ کا جو سیسن شروع ہوتا ہے اس لحاظ سے سٹوڈنٹس کو سال میں تین دفعہ اسیس کیا جائے گا سیپٹمبر میں دیسمبر میں اور مارچ میں اس حوالے سے جو شیڈیول دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو فرسٹ ٹرم کا اگزام ہوگا وہ تھرڈ اینڈ فورٹھ ویک آف سیپٹمبر میں ہوگا جو سیکنڈ ٹرم کا اگزام ہوگا وہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویک آف دیسمبر میں ہوگا اور جو فائنل اگزام ہوگا انڈ آف اکیڈمیک یر اسیسمنٹ وہ سیکنڈ اور تھرڈ ویک آف مارچ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور یعنی اس سال دوزار تیئیس میں سیپٹمبر میں فرسٹ ٹرم ہوگی سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ دسمبر دوزار تیئیس میں اور مارچ دوزار چوبیس میں فائنل ٹرم کے اگزام لیے جائیں گے سکول بیسٹ اسیسمنٹ کے تحت آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں پیپر پیٹرن کیا ہوگا اس کی تفصیلات بھی پراہم کی گئی ہیں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس ٹری سے فائیو تک فرسٹ ٹرم میں دس ایم سی کیوز ہوں گے سیکنڈ ٹرم میں بھی دس ایم سی کیوز ہوں گے جبکہ فائنل اگزام میں ٹونٹی فائیو ایم سی کیوز ہوں گے اور ان کے سکس سے ایٹ تک بھی فرسٹ ٹرم میں ٹین ایم سی کیوز سیکنڈ ٹرم میں بھی ٹین ایم سی کیوز ہوں گے اور فائنل ٹرم میں ٹھرٹی ٹو ایم سی کیوز ہوں گے ان کی مارکس ایسے ہوں گے کہ تھری سے فائیو کلاس تک ایم سی کیوز کے ٹونٹی مارکس ہوں گے فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم میں اور فائنل ٹرم میں فیفٹی مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے جبکہ سکس ٹو ایٹ کلاس تک ففٹین مارکس ہوں گے ایم سی کیوز کے پرسٹ اور سیکنڈ ٹرم میں اور فورٹی ایٹ مارکس ہوں گے فائنل ٹرم میں جو لانگ ٹویسٹن ہیں وہ کلاس ٹری ٹو فائیو یہ پرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم میں تین تین ٹویسٹن ہوں گے جن کو سی آر کیوز کہا جاتا ہے جبکہ فائنل ایڈزیم میں ان کی تدار پانچ ہوگی اسی طرح سے کلاس سکس سے ایٹ تک بھی تین تین لانگ ٹویسٹن ہوں گے فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم میں اور فائنل ٹرم میں فائیو ٹویسٹن ہوں گے اور لانگ ٹویسٹن کے مارکس کچھ اس طرح سے ہیں کہ تری سے فائیو کلاس تک تھرٹی مارکس کے ہوں گے فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم میں جبکہ فائنل ٹرم میں ففٹی مارکس کے لانگ ٹویسٹن ہوں گے اسی طرح کلاس سکس سے ایٹ تک تھرٹی فائیو مارکس کے لانگ قویسٹنز یا سی آر کیوز ہوں گے فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم میں جبکہ فیفٹی ٹو مارکس کے جو قویسٹنز ہوں گے وہ سی آر کیوز یا لانگ قویسٹنز وہ فائنل ٹرم میں ہوں گے یہ ہوگا پیپر پیٹرن سکول بیس اسیسمنٹ کی فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹرم کے لیے اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں سلیبس کوریج کے حوالے سے آئیٹم بینک تو قائد کے فراہم کردہ سلیبس کے مطابق ہر ٹرم کے لیے سلیبس دو ہے وہ اس کو کور کروایا جائے گا اور آئیٹم بینک آپ جانتے ہیں کہ ویب سائٹ پر فراہم کر دی جائے گا اور وہاں سے سکول ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ کروا کے اپنے پیپرز لیں گے اب بات کرتے ہیں کہ فرسٹ ٹرم کا سلیبس کیا ہوگا یہ اس وقت آپ کے سامنے ایک سکرین شوٹ ہے یہ اوفیشلی جو پنجاب اگزیمنیشن کمیشن نے لیٹر جاری کیا ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کلاسز کا جو سلیبس ہے وہ کیسے ہیں سب سے پہلے تھری کلاس کا یہ سارا سلیبس فرسٹ ٹرم کے لیے ہے تو تھری کلاس کا جو انگلیش ہیں وہ ٹو چپٹرز ہیں میت کے ٹری چپٹرز ہیں قدو کے وان ٹو نائن چپٹرز ہیں سائنس کے وان ٹو تھری اسلامیات کے وان ٹو ٹویلو اسلامیات کی تھوڑی کنفیوجن ہوگی کیونکہ اسلامیات میں چپٹر وائز وان ٹو ٹویلو اس لیبس میں لکھے ہوئے آئی ٹنک نہیں ہیں اور اس کے بعد کلاس فور کے لیے یونٹ ون سے تھری تک اور ریویوش عامل ہوگی انگلیش میں پہلے تین چپٹر ہوں گے میت کے اردو کے پہلے دس چپٹر سائنس کے پہلے دو چپٹر اسلامیات کے پہلے پندرہ چپٹرز اور اس کے بعد یہاں پر جو پارے ہیں وہ بھی بتائے ہیں کہ تھری نے تھری سے فائیو تک اور کلاس فور نے نائن سے تھرٹین تک تیار کرنے ہیں کلاس فائیو کے لیے انگلیش کا سلیبس حصہ سے ہے یونٹ ون سے تھری اور ریویوش عامل ہوگی میت میں پہلے پانچ چپٹر اردو میں پہلے نو سائنس میں پہلے دو اسلامیات میں پہلے پندرہ اور انیس سے بائیس تک پارے شامل ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں الیمنٹری کلاسز کی تو اس میں کلاس سکس کے لیے جو انگلیش کا سلیبس ہے وہ پہلے چھے چپٹر ہیں میت کے لیے پہلے چار چپٹر ہیں اردو کے لیے آٹھ سائنس کے لیے چار اسلامیات کے لیے سیونٹین چپٹرز ہیں اور جیوگرافی کے لیے پہلے دو ہسٹری کے لیے پہلے اونلی ون چپٹر ہے اور کمپیوٹر کے لیے پہلے تین چپٹر سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں ایتھکس کے لیے بتایا گیا ہے اور ترجمہ القرآن کا یونٹ ون سے سیون تک شامل ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کلاس سیون کے لیے بھی انگلیش کے چھے چپٹرز ہیں اور میت کی ڈومین ون کمپلیٹ ہے اور ڈومین ٹو جو ہے وہ پیج نائنٹی تک اس کا سلیبس ہوگا اردو میں سیون چپٹرز ہیں سائنس میں چپٹر ون سے فور تک ہیں اسلامیات کے ٹونٹی تک ہیں اور جیوگرافی کے پہلے تین چپٹر ہیں اور ہسٹری کے پہلے دو چپٹرز ہیں کمپیوٹر کے بھی پہلے تین چپٹر ہیں اور ایتھکس کے تین چپٹرز اور جو ناظرہ ہے جو ترجمہ القرآن ہے اس کے ایک سے ساتھ تک چپٹر شامل ہوں گے کلاس ایٹ کے لیے بھی انگلیش کے چھے چپٹرز ہیں اور پیج ایٹی سیون تک میت کی ڈومین ون کمپلیٹ اور ڈومین ٹو کا کچھ حصہ شامل ہوگا پیج ایٹی ون تک آپ پریپریشن کروائیں گے اردو کے لیے آٹھ چپٹر ہیں جنرل سائنس کے لیے چھے اسلامیات کے لیے پہلے سولہ اور جیگرافی کے لیے دو ہسٹری کے لیے تین چپٹر پہلے اور کمپلیٹر کے لیے چار چپٹر شامل کیے گئے ہیں ایتھکس کے لیے چپٹر ٹو وان اور ٹو شامل ہیں اور ترجمہ القرآن کے لیے ایک سے دسویں چپٹر تک سلیبس شامل ہوگا یہ سلیبس ہے صرف فرسٹ ٹرم کے لیے جو کہ ستمبر میں لی جائے گی سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں تو اس سلیبس کے مطابق پیک کی جانب سے پیپرز سکول کو فراہم کیے جائیں گے سکول اس کا پرنٹ لیں گے اور پرنٹ لے کے امتحانات منقض کریں گے اس کے بعد اس طرح سالانہ ریزلٹ کارڈ پرنٹ کی جاتے ہیں پیک کی جانب سے تو فراہم کرتا ہوتے ہیں اسی طرح ریزلٹ کارڈز بھی تیار کیے جائیں گے تو یہ تھی تفصیلات پیک کے نئے جاری کردہ امتحانات کے سسٹم کے حوالے سے جس میں سال میں تین مرتبہ سکول بیسٹ اسیسمنٹ کا امتحان لیا جائے گا اس میں سلیبس کیا ہوگا اس کی ٹائمنگز کیا ہوں گی ساری معلومات آپ کو آج کی ویڈیو میں فراہم کی ہیں ہوپلی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹر ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا فیار رکھئے گا اللہ حافظ